اسلام علیکم امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً خیریت سے ہوں گے اور موسم کا لط پٹھا رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے سردیوں کی آمد آمد ہے اور سب لوگ سردیوں کی تیاریوں میں لگے ہیں آپ نے گرم کپ لے لینے اور گرم گرم کھانوں کی تیاریاں تو اسی لیے ہم نے موسم کے اعتبار سے آج سلیکٹ کی ہے جو ڈش وہ ہے ملتانی سہن حلوہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے گرم گرم حلوے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بنانے میں جتنا آسان ہے یہ کھانے میں اتنا ہی لذیذ ہے تو ملتانی سہن حلوے کے لیے ہم نے لیا ہے دو لیٹر دودھ یہ فل پیٹ دودھ دودھ کو ہم نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے دودھ ہمارا ہو جاتا ہے بوائل تو ہم بتاتے ہیں آپ کو آگے کا پروسس جب تک ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دودھ جب بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ہاں تی سپون ڈاٹری یا سیٹرک ایسید یا لیمن سالٹ جو بھی آپ کہہ لیں کیونکہ ہمیں دودھ کا چھینہ چاہیے اس کے لائے ہم ڈالیں گے اس میں میدہ دو ٹیبل سپون میدہ جائے گا دو ہی ٹیبل سپون اس میں جائے گا انگوری پاوڈر یا سمنات یا گرین آٹا یا سبز آٹا ٹھیک ہے اس کے لائے اس میں جائے گا شگر اور نیواجات اور کھی بس دیکھئے دودھ اوبر گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تاٹری ہم ڈالیں گے ہاں تی سپون لیکن اس کو ہم ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے اس کو ہم پانی میں ڈیزول کر کے ڈالیں گے اس سے زیادہ اچھا چھینہ بنتا رہے اللہ الرحمن نے کہیں اس کو ہم ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے اب یہ دودھ پھٹنے لگا ہے یہ دیکھئے دودھ ہمارا پھٹ گیا ہے اور یہ دیکھئے چھینہ بننے لگا ہے ہمیں یہ ہی چاہیے اب اس کو دس منٹ تک ہم چلائیں گے آج کو ہم کر دیں گے سو دودھ پھٹ گیا ہے چھینہ اچھا بن رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ تقریباً تین سو ایمل پانی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اپنا انگوری پاوڈر اور میلہ یہ 150 ایمل کا کپ ہے میں نے ایک کپ ڈالا ہے ایک کپ اور ڈالوں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے انگوری پاوڈر یہ ہے انگوری پاوڈر یا سمناک یا سباز آٹا یہ ہے دو ٹیبل سپون اور یہ میدہ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ہے دو ٹیبل سپون اس کو ڈال کے ہم مکس کریں گے اور ہم دودھ میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے سمناک اور میدہ اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے پہلے ہم نے اس لیے مکس کر لیا کہ اگر ہم ڈائلیٹ گرم دودھ میں ڈالیں گے تو لمس بن جائیں گے اور لمس ہمیں نہیں چاہیے اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے یہ ہے تو ذرا ٹائم ٹیکنگ لیکن بنتا بہت مزے کا ہے اب بس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے جمع نہیں ہے اور پھر آئے گا اس کی بھنائی کا مرحلہ ابھی ذرا اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر اس کو بھونتے ہیں مسلسل اس کو چلاتے رہیں گے ظاہر ہے جب اچھی چیز کھائیں گے تو پھر نیتہ تو کرنی ہوگی اس لیے کہ دیچیاں نہ لگیں آپ مستقل اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کا پانی جب ہو جائے گا اور اس کا پانی جب ہو جائے گا جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور دھی یہ دیکھئے تقریباً آدھا ہو گیا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم اس کو چلاتے ہوئے دیکھئے ہلکے ہلکے یہ کلر بھی چینج کرنے لگا ہے بھل کی آنچ پہ ہمیں سے پکا رہے ہیں اب پانی اس کا ہو گیا ہے پھوشک اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک پاؤ کے برابر چینی بسم اللہ تعالی میٹھا سے کمیا زیادہ کر لیچے اس کو پھر سے چلائیں گے اس کو پھر سے چلائیں گے تاکہ یہ بلکل پھوشک ہو جائے اس کو پھر سے چلائیں گے یہ دیکھئے دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اور اس کی اب یہ شکل آ گئی ہے کلر بھی دیکھئے کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کو ڈاک براؤن کلر چاہیے تو آپ پھوٹ کلر ایٹ کر لیچے براؤن فوٹ کلر جو میں بھی ابھی ایٹ کروں گی براؤن فوٹ کلر نہ ہو تو آپ کوکا پوڈر یوز کر لیچے جو بیکنگ میں یوز کرتے ہیں یہ ہے میرے پاس فوٹ کلر اس میں سے میں ڈالوں گی ایک پینچ یہ فوٹ کلر ہے میرے پاس اور اس کو میں ایک پینچ ڈالوں گی اب میں ڈالوں گی اس میں کوٹر ٹی سپون الائچی پاوڈر اور ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی اس میں گھی پاس سے چھے چمچ اور پیس کی کریں گے ہم اچھی طرح سے بنائی پاس سے چھے ٹی سپون چلا گیا اس میں گھی اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس اور بنائی کریں گے اس کی میرا تو خیال ہے کہ اس میں کلر ڈالنے کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی اگر گوئی تو ہم پوٹ کلر ڈال لیں گے آپ بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو ڈارک براؤن چاہیے تو پھر آپ پوٹ کلر ڈال لیجئے گا نہیں تو ہلکی آنچ پس کو بھونتے رہیے کہ کلر پودی بہت خوبصورت ہو جائے گا کم از کم بھی آپ کا 3 ڈھنٹے تو لے گئی 3 ڈھنٹے اور اس سے زیادہ اگر آپ ٹائم دے تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر آپ کا ریکوائیٹ کلر بھی آ جائے گا اور اس بھی یہ دیکھیں میں اچھے دانیں بنیں اس میں یہ دیکھیں اس کے رکھا ہے میرے پاس پستہ اور بادام یہ کچھ میں بھی ڈال لوں گی باقی میں اوپر سے garnishing میں ڈال لوں گی آپ چاہے تو اس میں افرود بھی ڈال سکتے ہیں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی نٹس آپ کے پاس امیلیبل ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے گھی ڈالنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گیا اس کا کلر اور آپ کو دھوننا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جب تک گھی بلکل پشت نہ ہو جائے یہ دیکھیں ابھی سے یہ کنارے سے الگ ہونے لگا ہے اس کو اور دھوننا ہے تیز آج پہ یہ تقریباً ہو گیا ہے یہ تقریباً ہو گیا ہے بلکل یہ اکھٹے ہو رہا ہے پر اندے سے الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں گھی بھی سارا اس میں خوشک ہو گیا ہے اور یہ سب اکھٹے ہو رہا ہے اس کا تسپرنگ نٹ اور بھونیں گے اور ہم پہلے سے گریس کی ہوئی دش میں اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارا ملتانی سوہن بھلوہ تیار ہو گیا ہے اس میں کم از کم بھی تیم سے چار گھنٹے لگتے ہیں اور اتنا ہی ٹائم لگا ہے آپ یہ نہ سوچے گا کہ یہ بلکل جھٹ پٹ بن جائے گا 10-15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں یہ آدھے گھنٹے کی کہانی نہیں ہے اور پھر بعد میں آپ کے ہاتھ میں بھی یقیناً درد ہوگا کوئی بات نہیں اچھا کھانے کے لئے دیکھیں اس کو ہم نکال لیں گے پہلے سے گریس کی ہوئی دش میں اور پھر تین سے چار گھنٹے اس کو رکھیں گے ہم مطلب بریسٹ پہ اور پھر اس کے پیسز کٹ کریں گے تاکہ یہ صحیح طرح سے سٹیبل ہو جائے نکالتے ہیں اس کو اس کو کر لیا ہے گریس خلیم کو کر دیا ہے اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سٹکی ہو رہا ہے نکال نہیں رہا اس کو نکالیں گے پھر ہم اس پر ڈالیں گے نٹس اور اس کو رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے پھر دیں گے گارنش پسطور بادام سے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کے پاس جو نٹس ہوں اور جو آپ کو پسند ہوں جو آفیلیبل ہوں اس سے آپ گارنش کیجئے اپروڈ ڈالیں کاجو ڈالیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لیے پھر ہم اس کے پیسز کر کے آپ کو دکھائیں گے لیجے جی ہمارا بہت ہی مزے کا اور بہت ہی میند طلب ہلوہ تیار ہے ضرور بنائیے گا انجوائی کیجئے گا بہت ہی اچھا بہت ہی تیزتی بنے گا انشاءاللہ اور سردیوں میں تو آپ کو بتا ہے ہلوے بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور نیوے بھی بہت اچھے لگتے ہیں ٹائی فورس جتنے آپ کھائیں مزہ ہی آتا ہے تو ضرور بتائیے گا ہمیں کہ کیسا بنا اور آپ کو کیسا لگا اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اچھی سی دمدار ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا جہاں رہیں محفوظ رہیں اور ہلوے کھاتے رہیں اللہ حافظ کھاتنا ہے کھاتنا ہے کھاتنا ہے موسیقی